ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اسلام کے جانکاروں سے اس سے مخاطب ہو کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن حدیثیں اس مدے پر کیا کہتے ہیں اور ساتھ ہی ایسے سکولرز اور ایسے تمام لوگوں سے بھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے اسلام کو قریب سے جانا سمجھ اور اپنی ایک اپینین بنائی چاہے وہ اس کے فیور میں ہو یا اس کے اگینسٹ میں ہو ان کو کچھ کمیاں نظر آئی ہو یا بہت کچھ اچھا ہی نظر آئی ہو اسی گڑی میں آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں مولتہ پاکستان کی سوشل ایکٹیویسٹ اور فیمنیسٹ غرم بات کریں تو محلی سرکار ہمارے ساتھ ہیں محلی سرکار ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکی ہیں کینیڈا سے انہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا اپنے ملک کو چھوڑ دیا اور وہ اس وقت وومن رائٹ ایکٹیویسٹ کے طور پر کینیڈا میں بسی ہوئی ہیں وہ اسلام کو مانتی تھی لیکن انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور کیا کہتا اسلام میں آج ہم محلیز کی زبانی ہی سنیں گے آخر وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے محلیز نے پاکستان چھوڑا اور اس کے بعد اسلام بھی چھوڑا ملک کو چھوڑ دیا یہاں کھر بات کرنے کا تو بچہ بڑی سمپل تھی ہم لوگوں کو پاکستان جو شوڑنا پڑا میری ممی جو تھی شیوڑی تو موسلم تو پہلے وہ مطلماں تھی نہیں مگر جب وہ ان کی شاڑی ہوئی تو شیئید تو شیئید تو کنورت اور جب میرے پاہدر کی دیت ہوئی تو شیئید تو شیئید تو کنورت باکستان چھوڑ دیا اور انہوں نے وہ کیا اور اور اپنی ماں جو مجھے رکھتی دی ہوا اس کے بیچے دی ملک کیونک نے کنورت کیا تو ان کو پہر ڈیت سرائی تھی تو انہوں نے کنورت کیا تو ان کو پہر ڈیت سرائی تھی تو تو اس کے بعد اس کے بعد جب آپ کو بیچ پہ روک رہی ہوں تو کیا مطلب آپ کی پتہ سے شادی کرنے کے لیے بھی کنورت ہونا ضروری تھا اور اگر آپ نے اسلام چھوڑ دیا تو کیا یہ لوگوں کو ایکسپٹیبل نہیں ہے مطلب آپ اپنی مرضی سے اسلام نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیا پاکستان میں نہیں پاکستان میں نہیں لوگ آپ سے کہیں گے کہ نہیں آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں یہ ہے وہ ہے مگر نہیں اگر آپ اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بہت سکی کی سزا جو ہے وہ سزا ہے موت ہوتی ہے آپ کو کر سکتے ہیں آپ کو کوٹ میں جانا پڑتا ہے اور کوٹ میں جا کر آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اسلام سے چھوڑ رہے ہیں تو اگر آپ پھر اسلام پر اٹھا دیتے ہیں وہاں پر کوئی کرتا نہیں ہے کافی سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں مگر کوئی بتاتا نہیں ہے تو ہمارے تو یہی بجانتی کیا ماں سے نکل کے آگئے اور اگر رہنا بھی ہوتا ہم کو ہم پر اسکلز میں موم کنورڈی تو ایزا مائنورٹی بھی ہوا رہنا کوئی ارسان نہیں تو آپ کو اسلام دھرم میں کیا کچھ ایسا محسوس ہوا اسے ڈیٹیچمنٹ کیوں ہوئی آپ کی کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ کے ابو جو ہیں وہ اسلام کو پریکٹس کرتے تھے آپ کی ماں نے بھی ایک لمبے عرصے تک اسلام ریلیجن کو پریکٹس کیا کنورٹ ہوئی وہ تو ظاہر سے بات ہے اس ریلیجن کو آپ نے قریب سے جانا سمجھا ہوگا اور آپ پاکستان میں رینے والی تھی تو ایسا کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ کو لگا نہیں میں پاکستان میں مانین ٹھوڈ ایسا کیا 21ела میں جانمہیں تھے مجھے پاس رکھی نمازیں کرنی ہیں مگر ہاں جاں عورتوں کا وہ ہوتا تھا تو میں نے میرے کزن سے وہ جا کے ویڈیو گئن کی شاپ سے ویڈیوز اور میں وہاں پر وہ نہیں کی تھی اور مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی رجل جانا ہے جاں ہی افیر وہ تو بعد میں جا کر جب میں نے قرآن کو ترجمے کی طاقت پڑھا ہے اور جب مجھے آگے جا کے ساتھ پتا چلی ہے تو میں نے کہا یا میں اچھی اچھی بہت پہلے ہی لے لی تھی کیونکہ جب جتنا آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور اسپیشلی عورتوں کے حساب سے تو اس میں مجھے بھی رہتا ہے کہ I am very much discriminated میرے تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے مہلیز اگر میں آپ سے سمجھنا چاہوں آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو ظاہر سے بات ہے آپ نے اس کی کچھ انٹرپیٹیشن کو سمجھا ہوگا اور اسی وجہ سے اپنی ایک اپنی ایک اپنی اپنی بنائی ہوگی تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آخر وہ کونسی وجہ تھی جس سے آپ کو لگا کہ اسلام میں مہلائیں جو ہے ان کو برابری کا درجہ نہیں ہے ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اسلام چھوڑنے کی نا بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں جب میں بہت چھوٹی تو میں نے اپنی ممی سے یہ سوال پوچھا تھا کیونکہ پتا نہیں تھا کہ اسلام سے پہلے بھی اور ریلیجنس میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ اگر کیئیٹر نے اللہ میں آتی ہے جو بھی ریلیجنس پہلے بھی تھی تو ان کا مائنڈ چینج ہو گیا اور چودہ سار سے ایک چیز ایک جیسے کیسے رہ سکتی اس میں کیسے چینجز نہیں ہو سکتی تو یہ میرے دماغ میں یہ چودہ سار پہلے آگیا تھا اگر اسلام میں عورتوں کی اگر آپ بات کی جائے تو سب سے جو چیز مجھ کو لگتی ہے وہ جو آیت ہے 434 I can't get over it کہ کس طریقے سے آپ کسی کو ماننے کیلئے کہہ سکتے ہیں آپ طلاق کیلئے کہہ سکتے ہیں مگر how can you treat women like this کہ آپ ان پر ہاتھ اٹھائیں پھر اگر آپ آگے چل کے دیکھتے ہیں تو اسلام میں جو ہیں لونیا رفیق بھی جازد اور اس کا یوشلی آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا سب یہی کرتے ہیں تو پھر میرا جواب یہ آتا ہے کہ جب اس زمانے میں تھا بلد تو بھار اس وقت بھی تھی ہے کوئی اچھی بات تو نہیں نا کسی کے اوپر درون کرنا تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ختم کیوں نہیں کیا تو یہ جب میں تیزے دیکھتی ہوں کہ عورتوں کو کس طریقے سے treat کیا گیا ہے ان کی گواہی آدھی پر دی گئی ہے ان کو ناپاک کہا ہے جب ان کو منسز آ رہے ہوتے ہیں امین ان کا تو قصور نہیں ہے نا یہ کہ ان کو منسز آ رہے تو آپ ان کو ناپاک سرار دے دی جی پھر حلالہ کا آپ اٹھا لیں تلاف کی جو ہوگی ہے چار شاہدیاں آئیں عورتوں کو ہر تیزے جانے تہنے کے لیے کہی ہے ہم آواز یہ ادا سکتے ہیں ہم کو صرف تہنے ہیں ہاں اور ادھر ادھر تھوڑی بڑی تیزے دے دی ہیں کہ جیسے ماں کے پہل کے نیچے جنت ہے جس پیو تنگ کتنا کچھ زیادہ ہے عورتوں کے اوپر جبر زبر زیادہ ہے میریز کیا واقعی میں حلالہ جیسی چیز ابھی بھی پریکٹس ہوتی ہے اسلام میں کیا پاکستان میں پریکٹس ہوتی ہے کیونکہ ہندوستان کے کئی دھرمگرو یہ کہتے ہیں میرے ہی شو میں آ کر کہ یہ غلط بات ہے یہ پروپاگینڈا ہے قرآن حدیثوں میں نہیں لکھا ہے حلالہ جیسا کوئی کونسپٹ یہ غلط پریکٹس ہے نہیں یہ ہوتی ہے کل ہی میں اپنی ممی سے بات کر رہی تھی ہم چیزی کو جانتے ہیں پاکستان میں جنہوں نے ساتھ شادیاں کی ساتھ تو انہوں نے ایک ساتھ شادیاں کی انہوں نے جی ان میں سے دو بائیٹ ان کی اور ایک سے شادی کی تلاف پھر انہوں نے بیج میں ایک اور بلدی سے شادی کی تو آبیسی ان کو جا کر حلالہ کروانا پڑا تھا تو یہ آج بھی ہوتی ہے یہ چیزیں لکھی نہیں ہیں شریعہ کے مطابق آپ ان کو چینج پڑی کر سکتے ہو اور حلالہ کروانا ضروری ہے اور پروشوں کے لئے حلالہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے نہیں ان لوگوں کے لئے نہیں ہے اور یہ حلالہ کونٹ کرے گا ملتی ہے کہ اس کی عورت جو ہے وہ کسی عورت پاس جا رہی ہے تو اس کو ایک طرح سے سزا دینے کے لئے یہ چیزیں کی مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ جو عورت کر رہی ہے اس کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ نہیں دفرا اور یہ حلالہ کونٹ کرتا ہے مطلب کوئی پریچر ہوتا ہے کوئی گھر کا سددسے ہو گیا کوئی بھی کر سکتا ہے آپ تو حلالہ سینٹرز نہیں ہیں آن لائن آف ترسکتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں مگر آپ اپنے جو مولوی جو ہوتے ہیں آپ کے نیبر ہوت میں انہی کے پاس جاتے ہیں اور انہی سے دیشن لی جاتی ہے اور انہی سے دیشن لی جاتی ہے بہت سارے سکیزیں آئے ہیں جوہاں پر حلالہ کے نام پر بہت مشیوز کیا جاتا ہے عورتوں کو انہی سے بیزنس چند جگہوں پر تو یہ بیزنس کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اچھا یہ بتائیے مہلیز کیا واقعی میں آپ جیسے کہتی ہیں آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے کہ واقعی میں اسلام میں کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو گنہ بتائے گیا ہے عورت کے ساتھ بدسلوکی کرنا اس کے ساتھ گلت طریقے سے پیش آنا اس کو دخ دینا یہ گنہ ہے یہ شرک ہے تو کیا ایسا آپ بتائے گیا ہے کہ مطلب یہ غلط ہے تو کہاں لکھا ہے کہ ماریے پیچھے صرف یہ لکھا ہے کہ تھوڑا کڑائی سے ڈسپلین کیجے اس میں مارنے کا شبد کا کہیں استعمال نہیں ہے نہیں اس میں جو Arabic word ہے اس میں مطلب مارنہ ہی ہوتا ہے یہ اب جا کر ان لوگوں ترجو میں کوڑے کو چینج کرنے شروع کر دی ہیں وہ بھی انگلش میں اگر آپ Arabic word اٹھیں گے تو اس میں مارنہ ہی میننگ اس کی بنتی ہے اس کی بنتی نہیں ہے ورنہ پھر یہ آپ کو یہ کونٹیکس نہیں دے رہے ہوتے کہ آپ نے اہتے مارنا ہے آپ نے مطباق سے مارنا ہے آپ نے موپے نہیں مارنا ہے بات یہ ہے کہ مارنا ہی ترجوہ ہے اس کے آپ آگے بیچھے ان کو بھواتے رہیں گے مگر جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے لکھا آپ جا کے تفصیل بھی پڑھ لیں اس کی تو اس میں یہ ساری چیزیں لکھیں نہیں ہے یہ کسنا سے مارنا ہے کہتے ہیں نہیں مارنا ہے اور آپ مجھے خود بتائیں اگر آپ کو غصہ آیا ہو کسی کے اوپر تو کیا آپ جا کر ان کو پیار سے ماریں گے یا آپ ان کو زور سے ماریں گے ایسے تو نہیں سوچتا نا مارتے وقت بندہ تو صرف مارنا ہی ہے ہمارا دماغ آتا ہے ہماری گواہی آتی ہے پھر ہم کو وراست میں جو ہے اس میں بھی حصہ پورا نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہوا کرتی تھی جو مال غنیمت میں آتی تھی ان کو لونڈیا بنا کے رکھا جاتا تھا ہم کو ایک ہی بندے کے ساتھ شادی کرنی ہو اور ہمارے اوپر اگر کوئی بندہ اور عورتیں لانا چاہے تو وہ لا سکتا ہے چارچار بیویاں رکھ سکتا ہے امین بندہ چارچار شادیاں کریں بہت بہت مستاجل قسم کی مجھے ریلیجن لگتی ہے جس میں عورتوں کو کوئی حقوق لیے گئے پھر اس میں چائر میریج بھی آجاتی ہے چھ سال کی بچی کے ساتھ شادی کی گئی نو سال میں کون بیمیٹ کیا گیا لوگوں کو سننے میں بہت برا لگتا کی زمانے کی کھا بیٹ کی نو کی مجھے سال کی چاری بچی ثانی سال کی سال کی سال کی میرہ تو دماغ بہت پھون جائے گا اور پھر اس چیز بیٹ بیٹ بنی گ جان صورت صورت گ اور گ بنی ہے اور ان کے لئے وہ سممان جنک ہے اس کا سممان ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن میلیز کیونکہ آپ اب اس ریلیجن سے جڑی ہوئی نہیں ہے تو وہ سکتا ہے کہ آپ کی وہ آستھا نہ ہو آپ کے وہ بلیف سسٹم نہ ہو لیکن تمام لوگوں کے لئے وہ بلیف سسٹم بہت سٹرونگ ہے اور بہت سممان جنک ہے تو اس کا سممان ہم یہاں پر برقارہ رکھیں گے لیکن میں آپ کی نجی رائے جو جاننا چاہتی ہوں جو آپ کی اپنی انٹرپیٹیشن پر بیزڈ ہے میلیز یہ بتائیے کہ کیا کیونکہ ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ محلہ آنکر جو ہیں وہ اگر میں کو افغانستان میں نیوز پڑھنی ہے تو مجھے اپنا آپ کو کور کر کے پڑھنا ہوگا میں آئی برو نہیں بنوا سکتی پارلر نہیں جا سکتی تیار نہیں ہو سکتی تو یہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کی مس انٹرپیٹیشن ہے اسلام کی یا واقعی میں کہیں قرآن حدیثوں میں اس کا ذکر ہے نہیں جو سجنا سمرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کے حضبین کے لیے ہیں چاردیواری کے تیچے ہیں یہاں تک کہ آپ نے ان سے بات بھی ایسے کرنی ہے کہ آپ کسی بندے کو لبھان ہی دیں یعنی آرام سے پیار سے بات نہیں کریں آپ کو سکتے جو میں بات کرنی ہے to the point تاکہ وہ بندہ نہیں گونی ہو جاتے یہ چیزیں تو ہیں ہی بلدہ بندے کو کنٹرول نہیں رکھنا بندے کو اپنی حیاء نہیں رکھنی بندے کو نظر کا پردہ نہیں رکھنا ساری ذمہ داری عورت کی ہے جی میں وہی تو بات کرتی میں کہتی ہوں کہ ایک society میں ہم بہار نکلتی ہیں تو ہم کو خطرہ ہے مردوں سے even مردوں کو بھی مردوں سے بات رہا ہے دی بات نہیں ہے مردوں کو خطرہ نہیں ہے ان کے بھی ریپ ہوتے ہیں ہماری society میں بولتے نہیں ہیں اور ان کے ریپ آنکر رہا ہوتے ہیں وہ بھی مردی کر رہے ہوتے ہیں تو خطرہ جس چیز سے ہوتا ہے نا اس چیز کو بند کیا جاتا ہے جس جو وکٹا میں اس کو نہیں بند کر دیتے ہیں بھئی ہم کو خطر آئے مردوں سے میں تو کہتی ہوں مردوں کو اندر بٹھائیے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندیں کیونکہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے. So this is something that صرف یہ پاکستان تک محدود نہیں رہی ہے مجھے لوگ بولتے رہتے ہیں میں کینیرا میں رہتی ہوں کیا آپ شرم کریں آپ کی کیسے خون رہی ہیں آپ کی خون کر رہی ہیں آپ خون کر رہی ہیں آپ خون کر رہی ہیں So یہ چیز اپنا اپنی اپنی دوسروں پر تھوپنا I think it's unnecessary. شریعہ لوگ چلتا ہے آپ کو پتہ ہے تالیبان کا ڈیوی جنب آگیا ہے افغانستان میں ایران میں آپ دیکھیں وہاں شریعہ لوگ آپ کے کام میں آپ کو تھوڑا سا improvement میں کہہ سکتی ہوں تھوڑا سا آپ نے دیکھی ہے کیونکہ پی ٹی ٹی دنوں میں وہ دوبٹہ لے کے بیٹھتی تھی اور اب آپ دیکھتے ہیں تو you know they have progressed a lot especially جو ہمارا میڈیا ہے اس میں تو کافی آگے advance ہوئے ہیں but at the same time پاکستان میں full time شریعہ لوگ نہیں ہے جیسے full time شریعہ لوگ لگیا تو اوزن آپ بھی ٹی وی پہ ہجاب ہی دیکھیں گے اور اس پہ اب بات کروں تو ایک چلی ہمارے کینیڈا میں جب ابھی مسلمانوں کو دکھایا گیا تھا ایک فیملی کو ہمارے پودھو گئیتے ملنے پانچ مہلہوں کو دکھایا گیا پانچوں کی پانچ ہجاب پہنے ہیں حالکہ ہجاب یہاں کینیڈا میں صرف مائنورٹی میں پہنتی ہیں مگر وہ دکھانے کے لیے کہ نہیں مسلمان مائنورٹی میں صرف ہجاب پہنتی ہیں وہ پروپاگینڈا کرنے کے لیے جب بھی وہ دکھائیں گے تو وہ عورتوں کو ہجاب نہیں دکھاتے ہیں they never show women like me یا جو بھی اور بھی مسلمانی آپ پر عورتیں رہتی ہیں they live just as the Canadian people do مگر ان کو نہیں موقع بھی ادا جی تو اس طرح کا discrimination آپ کو نظر آتا ہے باقی کوئی اور وجہ بھی جب آپ نے قرآن کو پڑھا سمجھا تو آپ کو کیا کچھ ایسی اور بھی چیزیں لگیں جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ بھائی نہیں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہیں جو اکیسویں صدی میں اب مفید نہیں بیٹھتی ہیں ہو سکتا ہے اس وقت کے لیے اس وقت کے حالات کے لیے وہاں کی سمجھ کے لیے وہاں کی سائنس اور ٹیٹنالوجی جو بھی آس پاس کا انوارمنٹ تھا آپ سے اس وقت صحیح تھی آج صحیح نہیں ہے میں ہمارجی سیکھوں کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آج کے زمانے میں 2022 میں ہم لوگیہ کا آپ کی ٹیٹنالوجی ڈیٹرینٹ ہے جو باتیں آپ کی ان بکس میں لکھی نہیں ہیں اور اگر آپ سائنس ہی اٹھا لیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایرپ اس پلائے جو نہیں ہے پھر اب وہ وہاں پھر آگے وہ کہہ رہتے ہیں کہ نہیں وہ اشتر مرک کی طرح ہے پھر بھی وہ اوال ہو جاتا ہے پھر بھی وہ اوال ہو جاتا ہے پھر کہا جائے کہ پہاڑوں کو اوپر سے میسیوں کی طرح ٹھوک دیا گیا ہے which we know is not true بہت سارے سائنٹیفک پیٹس ہیتے ہیں جو غلط ہیں اس میں یہ کہہ دینا کہ آزم سے دنیا اسٹارٹ ہوئی ہے where we know کہ وہاں سے اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے so there is a lot of سائنٹیفک پیٹس اگر آپ دیکھیں کومن سینس کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور پھر موریلیٹی بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں سکلیوری اٹھا لیں آپ لانڈیاں اٹھا لیں you know however you treat young children آپ اٹھا لیجے so it doesn't make sense to a person دیکھیں میرا بلیب یہ ہے جو آپ پھولو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پھولو کیجئے as long as آپ اپنے گھر تک رکھیں اس کو اپنی مسجدوں میں اندر رکھی اور مجھ پہ نہ تھوپیں اور اگر میں اس پہ سوال کر لوں تو میری گردن نہ کٹیں اور مجھے بلاس نوی کی اس پہ نہ چارج نہ لگا بس یہی چاہیے آپ باقی آپ نے جو کرنا ہے آپ کو پھولو کرنے کی یہاں کینیڈا آپ کو اجازت دے لیکن ایک چیز اور جو ہم یہاں سمجھنا چاہیں گے ہر ریلیجن کے اندر گنجائش ہوتی ہے اگر کچھ غلط ہے یا کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے یا جس میں کچھ موڈیفیکیشن کی ضرورت ہیں وقت کے حساب سے کیا اسلام میں موڈیفیکیشن کہوں اگر صحیح شبد ہو اس کی گنجائش ہے گنجائش ہے یہ ہے بھی اور نہیں لیا ویسے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہر زمانے کیلئے بنا ہے تو پھر اگر قرآن ہر زمانے کیلئے بنا ہے تو اگر آج شریع اللہ آجاتا خلافت آجاتی تو سلیوری بھی واپس آجائے گی لونڈیز اسلام بھی واپس آجائے گا ان کے حساب سے مسلمان جو ہیں وہ اس میں ریفارم لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کو اس نے ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو شیعہ سنی بریل بھی اور آپ کو محمدیج ملتے ہیں آپ کو محمد انجینئر مرزا مل رہے ہیں تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی چینجز تھوڑا اس کو میلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے مگر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوسرے فرقے والے انہیں کو مسلمان بھی مانتے ان کے خود کی لگائیاں ہو جاتی ہیں ریفارم اگر آپ دیکھیں تو چند ملکوں میں آیا ہے اور اگر ان کو ریفارم کرنا پڑے گا تو ان کو بہت ساری حدیثیں ان کو ہٹا دینے پڑے گا جیسے کہ Saudi Arab نے کیا ہے lots of them وہ ایسی کہتے ہیں کہ ضعیف ہیں اور یہ ایسی ہیں تو ان کو ہٹا دیں پھر ان کو جو قرآن میں چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی مسوجنسک ہیں یا violent ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا مگر لوگ کیا ہٹانے دیں گے ان کو اگر آدھی پرسنٹیج آدھی پوپلیشن اگر اگر آدھی کر بھی لیتی ہے تو آدھی اس کی اگنس کھڑی ہوگی and they will not try to reform it it's a fight within یہ مسلمانوں کے اندر کی بھی جنگ چل رہی ہے یہ صرف بہار کی نہیں ہے وہ بھی reform کرنا چاہ رہے ہیں بات دیکھیں not do it نہیں اگر سعودی میں reforms ہو سکتے ہیں جہاں سب سے بڑا مکہ مدینہ ہے اگر وہاں reforms ہو سکتے ہیں وہاں changes لائے جا سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا افغانستان میں کیوں نہیں ہو سکتا اگر سعودیہ عرب وہ جو انا پولٹیکل ہی وہ کل رہے ہیں آج ہی میں ویڈیو ایک دیکھ رہی تھی جہاں پر ایک اورفانیش میں ایک بندی کو بہت برے طریقے سے مارا تیٹا جا رہا تھا تو وہ دکھانے کیلئے تو انہوں نے بہت تاری کہ ہم reform کر رہے ہیں مگر ان کا system بھی اترا ہی broken ہے اور عورت بھی وہاں پر بھی آج ظلم ہو رہا ہے to a certain extent they are getting better کیونکہ ان کے اس پیسے زیادہ ہیں وہ اپنے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں so that's a different story پرسے ہی وہ مگر اتنا reform اسلام کی حساب سے نہیں کر رہے میلیز اگر میں آپ سے پوچھوں ایک بڑی وجہ اگر ایک چیز میں sum up کرنا چاہیں گی کیونکہ ہم اپنے شو کو یہاں close کرنا ہے کہ اسلام چھوڑنے کی بڑی وجہ آپ کے لئے کیا رہی آپ کی ماں کے لئے کیا رہی آپ لوگوں نے نشت طور پر اس پر کبھی بات کی ہوگی سب سے بڑی وجہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ تھے میرے پادر کیونکہ میں نے اپنی ماں کو اس religion کے اندر اس oppression کے اندر ہر روز پٹھتے پہ دیکھا وہ فیسکلی ابیوز وہ مینٹلی ابیوز ان کو کھلا لینے کی اجازت نہیں تھی ان سے کہا گیا تم کھلا لو گی بچے چھین یوں گا یا تم کو مار گوں گا ان کو کٹناپ کیا ان کے اوپر اتنا تورچر کیا تھا میرے ماں کے اوپر کہ وہ مجھے دیت کر ابھی بھی میں دوشتی ہوں لیکن محلیز وہ تو ایک ایک شخص کی غلطی ہو سکتی ہے اس کے لئے اسلام کو کیوں دوش دینا اسلام کو میں اس سے دوش دیتی ہوں کہ اسلام کوئی پاور نہیں دیتا ہے میری ماں نے اگر کھلا بھی لینی تھی یہ تو کوئی اچھی بات نہیں کہ مرد بیٹھے بیٹھے تین دفعہ تلاف کرے تو تلاف ہوگی مگر عورت وہ گھر سے بھاہر نکل کے جانا پڑے خواری کرنی پڑے گی پورٹ کے ٹھکا لگانے پڑیں گے اور اگر مرد آپ کا پاورپول ہے پولٹیکل کنیکشن ہیں اس کے تو آپ کو ارام سے مروہ بھی دے سکتا ہے بچے شیم سکتا ہے تو اس کے لئے اسلام جب آپ مولی صاحب کے پاس جائیں گے تو مولی صاحب یہی کہتے ہیں نہیں بیٹھا تم اس کے ساتھ کچھ ہو کر لو رفا دفا کر دو تو اس طرح سے ہوتا ہے ارام سے آپ چھٹکا رہا ہی ہی بات کرتے ہیں اس کے لئے مل دومینیتے ہیں پھر آجاتی یہ بات کہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہیں کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں میری ماں کیونکہ ہر وقت شک رہتا تھا اس کے لئے چکر چل رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے لئے میں میرے سامنے سے ایک دفعہ بندہ گزر گیا تو مجھ کو ڈانٹ پڑ گی تھی کہ تم اپنی آپ سے کنٹرول کر دیں ارے آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو آپ کس طرف دیکھو یہ آپ کے پتا کا مینسیٹ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کہیں کہ اسلام ایسا مینسیٹ بناتا ہے اسلام ایسا مینسیٹ آپ کا بناتا ہے اور لوگ اس کو اپنے فائدکی لئے یوز کرتے ہیں میں صرف ہمیں باپ کی باتیں کہ ان کی فیملی ہی ہے سمیدار یہ سارے جو ہیں ان کی فیملی ہی 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 ہوتی ہیں یہ جہاں ان کو یوز کرنا ہوتا ہے علمیہ کو یا قرآن کو وہاں فورا لے آتے ہیں حالان یہ خود پانچ وقت کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے مگر عورتوں کے اوپر پورا اسلام ان لوگوں نے نافذ کرنا ہوتا ہے تو اسلام ہے جب میں یہ چیزیں دیکھیں تو مجھے اچھا نہیں لگا جب میں یہاں اپنے اسلام چھوڑنے کی وجہ اسلام کو لے کر جو آپ کو ڈسپارٹی نظر آتی ہے خاص طور سے پورشو اور محلاؤں کو لے کر جو بھید بھاو نظر آتا ہے اس پر اپنی انٹرپریٹیشن یہاں پر رکھی آپ کے نجی وچار تھے ہم ان کا سممان کرتے ہیں لیکن بار بار ہم اپنے درشکوں کے کہتے ہیں کہ یہاں پر اس پلاتفارم پر ہم صرف لوگوں کی ورودہ باسی وچاردھار آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہم ہر مذہب کا سممان کرتے ہیں اور کسی کی بھی بھاو ناؤں کو ٹھے پہنچ جانا اس شو کا مقصد نہیں ہے صرف اور صرف سماج میں جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کو لے کر اسلام کے جانکار کیا کہتے ہیں اسلام لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں کیا اس میں اچھا یا کیا اس میں انہیں صدار کی گنجائش نظر آتی ہے قرآن حدیثیں کیا کہتے ہیں سامنے آپ کے رکھ رہے ہیں اور آپ سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے میمانوں کی بات پر بھی پورا یقین نہ کریں اپنا دماغ کھولیں قرآن پڑھیں حدیثیں پڑھیں اسلام کے جانکاروں سے بات کریں اور پھر اپنی رائے بنائیں سبھی درموں کا سمبان ہے کون، اونی فیانس یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے